اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امیر حمزہ اس ویڈیو میں بات کی جائے گی موسم کی صورتحال کے حوالے سے کہ آنے والے دنوں میں سردی کی شدت کیسی ہوگی کیا پاکستان میں سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک تحریر گردش کر رہی ہے جو کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے وارننگ بتائی جاتی ہے جس کے مطابق بارہ جنوری سے لے کر پندرہ جنوری کے دوران پاکستان میں سردی کی شدید ترین لہر جس سے پاکستان کی سردی کی سو سالہ تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا اور پاکستان میں سردی اپنے انتہا کو پہنچ جائے گی تو اس تحریر میں کتنی صداقت ہے اور آنے والی دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس ویڈیو میں اس پر ڈسکس کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیوز بھی وقت پر ملتی ر ناظرین اس وقت اگر ویسے بھی دیکھا جائے تو پنجاب میں سردی کی شدت میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے کیونکہ اس وقت پنجاب میں دھند کا دور دورا ہے پچھلے آٹھ دس دن سے پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں دھند کی وجہ سے سورج نہیں نکل سکا جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے اگر ہم جنوری کے مہینوں کو دیکھتے ہیں تو پچھلے سالوں میں بھی جنوری کا جو مہینہ ہے یہ سردی کے حوالے سے تھنڈا ترین مہینہ مانا جاتا ہے اب جو سوشل میڈیا کی میں نے آپ کو تحریر کا ذکر کیا اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ بارہ جنوری سے پندرہ جنوری کے دوران پاکستان کی سو سالہ تاریخ ٹوٹ جائے گی تو اگر آپ پہلے تو یہ میسج دیکھیں تو پاکستان کو بنے ہی ابھی چھتر سال ہوئے ہیں بھائی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سو سالہ تار ایک ٹوٹ جائے گی تو جس نے بھی بنایا ہے اس نے عوام کو ڈرانے کے لیے یہ میسج بنایا اور عوام نے بھی دھڑا دھڑ اس کو بغیر تصدیق کے سرکلیٹ کرنا شروع کر دیا جو مہکمہ موسمیات بتاتا ہے مہکمہ موسمیات نے افیشلی اس کی تردید کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ویسے ہی جنوری چھنڈا ترین مہینہ ہوتا ہے تو اب دھون کی وجہ سے سردی کے شدت میں زیادہ اضافہ ہوا ہوا ہے اب آنے والے دنوں میں موسم کیسا ہوگا آنے والے دن دنوں میں جو موسم ہے ابھی بارش کا تھوڑا سا سپیل بلوچستان کے راستے پنجاب کی طرف موو کر رہا ہے جس سے کچھ علاقوں میں بلوچستان کے بھی بارش ہوگی اور پنجاب کے علاقوں میں ہلکی بارش متوقع ہے جس سے سردی کی شدت میں تھوڑا اضافہ مزید ہو سکتا ہے لیکن دھوند میں کمی واقع ہو سکتی ہے کیونکہ جیسے ہی درجہ رارت مزید کم ہوگا تو پھر کورا پڑھنا شروع ہو جائے گا اور دھوند غائب ہو جائے گی جس سے اگر سورج نکلتا ہے تو پھر درجہ رارت واپس نارمل آنا جلدی شروع ہو جائے گا اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آنے والی دنوں میں پتہ نہیں سردی کا سو سالہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا اور اس سے کیا پنجاب میں وہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ برف باری ہوگی تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا